تلنگانہ میں نئی حکومت قائم ہو چکی ہے اور اس کے بعد سے جو ینگسٹرز ہیں ٹیچرز کے جوبز کے جو ایسپرنٹس ہیں ان میں ایک نئی امید دیکھی جا رہی ہے تو ایک کنفیوزن بھی ہے کہ نوٹیفیکیشن کب آئیں گا کانگریس پارٹی بڑے بڑے وعدے کر کے اختدار پہ آئی اور کیا کرنے والی ہے بہت زیادہ کنفیوزن ہے اور آنے والے دنوں میں ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے تو اس سلسلے میں ایک نیوز پیپر ہے تلگو کا جس کا نام ہے ویلگو بہت زیادہ مشہور تو نہیں ہے لیکن کافی پرانا نیوز پیپر ہے یہ تو اس کا ایک اپ ڈیٹ میرے سامنے ہے تو میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ جو نیوز پیپر میں آرٹیکل ہے یہ 7 ڈیسمبر کا ہے تو ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ اس وقت کیا ہو رہا اور اس کے علاوہ کانگریس پارٹی نے کیا وعدہ کیا تھا لوگوں سے وہ بھی ہم لوگ جانیں گے کیونکہ مینیفیسٹو ایسا نہیں ہے کہ صرف الیکشن سے پہلے آیا اور چلے گیا ہم لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات ہونا ضروری ہے تاکہ جب بعد میں ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں گے تو ہم لوگوں کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے تو فرسٹ اف آل ہم یہ اپ ڈیٹ پڑھنے سے پہلے ایک بار کانگریس پارٹی نے کیا وعدہ کیا تھا لوگوں سے وہ پڑھیں گے فرسٹ اف آل تو یہ لوگ کیا بولے تھے کہ ہم لوگ پہلے سال میں ہی دو لاکھ جوبز فیل کریں گے اور اینوال جوب کالینڈر جاری کریں گے اور یہ جو کالینڈر رہیں گا مطلب ہم لوگ آنے والے سال میں کیا کیا جوبز فیل اپ کرنے والے ہیں ان کی ڈیٹس کیا ہوں گے وہ سب کچھ کب سے کب تک اس کا اپلیکیشن پروسس رہیں گا کب تک ریکروٹمنٹ سیکنڈ فیز تھرڈ فیز یا اگر اس کا مینز کا اگزام ہے تو وہ سب کچھ جوب کالینڈر میں رہتا اور اس کے علاوہ وہ لوگ یہ بھی بولے کہ جو بھی بیروزگار افراد ہیں ان کو چار ہزار روپے ماہانہ جو ہے پیسے بھی دیے جائیں گے اس کو الیونس کے طور پر بولے اس کے علاوہ کچھ اور امپورٹنٹ ہیں جیسا وہ لوگ بولے کہ میگا ڈی ایس سی جاری کریں گے کب شروع کے چھ مہینوں کے اندر اندر اختیار پر آنے پاور میں آئے سو چھ مہینے کے اندر اندر میگا ڈی ایس سی جاری کریں گے اور اس بارے میں فرسٹ کیابنٹ میٹنگ میں اناؤنسمنٹ کریں گے اور یہاں پہ پیج نمبر اٹھارہ میں کانگریس کے منفیسٹو میں یہ بھی بولے کہ میگا ڈی ایس سی چھ مہینوں کے اندر اندر فیل کر دیں گے اس کے علاوہ ایک خاص بات اردو میڈیم والوں کے لیے یہ ہے کہ سپیشل ڈی ایس سی اردو میڈیم ٹیچرز کے لیے لائے جائیں گا تو اب یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں امید نوجوانوں میں ہیں ینگ سٹرڈز میں ہیں اب یہاں پہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے ہی میں پورا اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں میں اپنی طرف سے کچھ نیا لفظ ایڈنے کرتا ہوں تو تاکہ آپ لوگوں تک ڈائریکٹ انفرمیشن رہے تو جیسے ہی ریاست میں کانگریس کی حکومت بنی جو ڈی ایس سی کے ایسپیرنٹ ہیں ان کے اندر ایک امید دیکھی جا رہی ہے کیونکہ اس سے پہلے کی جو حکومت ہے بیاریس حکومت وہاں پہ کیا تھا کہ بڑے پیمانے پہ سکولز میں ٹیچرز کے پوسٹ خالی ہونے کے باوجود وہ لوگ برائے نام نوٹیفیکیشن جاری کرے جس کی وجہ سے جو ڈی ایس سی کے ایسپیرنٹس ہیں ان میں کافی ناراضگی دیکھی گئی اس کو دیکھتے ہوئے کانگریس نے ایک بڑا اعلان یہ کیا کہ مطلب ہم لوگ میگا ڈی ایس سی جاری کریں گے ٹھیک ہے اب کانگریس کی حکومت بن گئی تو اب آپ کو معلوم ہے جب سے تیلنگانہ بنا سال دوہزار سترہ میں آٹھ ہزار ساتھ سو نائنٹی ٹو پوسٹ کے لیے دوہزار سترہ میں ایک ٹی آٹی ہوا تھا اور ابھی سپٹیمبر چھے کو جو ہے اس سال کے سپٹیمبر دوہزار تیس میں سپٹیمبر میں پانچ ہزار ایٹی نائن پوسٹ کے لیے ایک نوٹیفیکیشن ڈی ایس سی نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تو اب یہاں پہ اس کا ایکزام آگے بڑھ گیا اور اس کا فیز بھی جو ہے ایک ہزار روپے تک یہ لوگ بڑھا دیئے تو چونکہ یہاں پہ پرابلم یہ ہوا کہ کئی لوگ میں بھی جو ہے کئی اپنے سٹوڈنٹس وغیرہ سے بھی بات کرا تو کئی لوگ بلے کہ ہمارے ڈسٹرک میں پوسٹ ہی نہیں ہیں تو زیادہ کوئی امید نہیں ہے مطلب پوسٹ نہیں ہے تو ایک دو ایک دو پوسٹ ہے تو ہم کیا کرنا ہم ہمارے لیے کوئی امید نہیں ہے اس لیے اکثر لوگ اس کی تیاری بھی almost روک دیئے بہت کم لوگ ہیں اس کی تیاری کر رہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا ایک لاکھ سیونٹی سیون تھاؤزن افراد ہی پانچ ہزار پوسٹ کے لیے اپلائی کرے تھے تو اب یہاں پہ کانگریس کی حکومت بنی تو کانگریس والے کیا بولی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ لوگ بولے کہ ہم لوگ میگا ڈی ایسی ایشو کریں گے اس کا نوٹیفیکیشن ایشو کریں گے اور جتنے بھی خالی پوسٹ ہیں ان تمام کو فل اپ کریں گے اور اردو میڈیم کے لیے ایک فریش نوٹیفیکیشن جاری کریں گے ڈی ایسی کا اب یہاں پہ کیا ہو یہاں تک تو ہم پڑھ لیے اب یہاں اور یہاں کچھ ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے آپ لوگوں سے میں توجہ چاہ رہا ہوں خاص طور پر آپ توجہ سنیے تو اب یہاں پہ کیا ہوا کہ اب یہ ایک دو باتیں ہیں آپ لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ الیکشن ریلی میں یا الیکشن سے پہلے بولنا الگ ہے اور ایڈمنیسٹریٹر بننے کے بعد آپ کو کام کرنا الگ ہے دونوں میں فرخ رہتا تو الیکشن کیمپین میں آپ کچھ بھی بولو ایکاؤنٹیبلیٹی نہیں رہتی آپ کچھ بھی بول سکتے آپ کوئی بھی پکڑنے والا نہیں رہتا لیکن آپ ایز این ایڈمنیسٹریٹر کام کریں گے تو آپ کو رائے مشورہ کرنا پڑتا آپ کو پورا جو ہے ایک پروسس فالو کرنا پڑتا تو اس وقت جو دیر ہو رہی ہے پہلا کیابنٹ میٹنگ ہو گیا کوئی اعلان نہیں ہوا تو اب یہاں پہ کیا بتا رہے کہ یہ کس طرح سے میگا ڈی ای سی کا نوٹیفکیشن جاری کرنا اس معاملے میں ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں ایک ڈسکشن چل رہا ہے اگر گورنمنٹ بولی تو پرانے ڈی ای سی نوٹیفکیشن جو پرانے ڈی ای سی نوٹیفکیشن آیا نا سپٹیمبر میں 5089 پوسٹ کے لیے اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور پوسٹ ایڈ کر کے پھر سے فریش اپلیکیشن کا موقع دیا جائیں گا اس بارے میں ایک ڈسکشن چل رہا تو یہ کیا بہتے ہیں ودیہ سیاکھا عادی کارولو مطلب اکارڈنگ ٹو ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ افیشیلز ٹھیک ہے یہ ان کے سورسز ہیں اور بھی جو ہے ابھی حکومت تو بن گئی لیکن پورٹ فولیوز نہیں دیئے ایڈوکیشن منسٹر کون ہے کسی کو نہیں معلوم تو جب یہ پورٹ فولیوز دے دیں گے کس کو کونسا ڈیپارٹمنٹ ملنا ہے صرف منسٹر کے طور پر حلف لیے اب جب ڈیپارٹمنٹ کا خلمدان یا پورٹ فولیو لوگوں کے حوالے کیا جائیں گا تو تب جا کے جو فول فلیج منسٹر رہتا اس پہ ان کام کریں گا تو تب جا کے آپ کو کلارٹی مل سکتی اور اب یہاں پہ اور ایک لازٹ بات یہ ہے کہ تو یہاں پہ ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے جو سورسز ہیں وہ لوگ یہ بتا رہے ہیں لازٹ سنٹنس میں وہ یہ ہے کہ منسٹریز کا جو کام ہیں مطلب یہ پورٹفولیوز دینے کے بعد وہ جو منسٹر رہتا ان جو ہے اس بارے میں فیصلہ کریں گا تو الیکشن سے پہلے بہت کچھ بول دیئے تھے اب یہاں پہ کیا ہے کہ فل فلیٹ جو ایڈوکیشن منسٹر رہتا ان افیشل سے بات کریں گا اور اس پہ کوئی فیصلہ لیں گا تو میں اکثر لوگوں سے یہ سنا کہ جلد بازی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب چونکہ کانگریس پارٹی کی حکومت ہے تو اب چونکہ وہ لوگ وعدہ کرے تھے لیکن چونکہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں رہتے کچھ پروسس فالو کرنا پڑتا تو لوگ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ تھوڑا سا اور وقت دینا پڑی گا کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر یہ لوگ وعدہ خلافی بھی کریں گے تو آگے چل کے لوگ سبا کے الیکشنز کا نوٹفیکیشن آپ کو مارچ اپریل میں آ جاتا تو اگر یہ لوگ پھر سے نوجوانوں کو ناراض کریں گے تو ہو سکتا کہ ان کے لئے بہت بڑی خطرے کی گھنٹی بج سکتی تو کوئی بھی جو ہے اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا تو لہٰذا امید ہے کہ جیسے ہی یہ منسٹری کا پورٹفولیو کلیر ہوں گا تو کچھ دن میں اس پہ مزید کلیاریٹی آ سکتی تو تب تک آپ اپنی کوشش جاری رکھئے اپنی تیاری جاری رکھئے امید